میں نے کہا ہے کہ آپ چونکہ یہاں بھی سب تشریف رکھتے ہیں تو آپ سے فوری بات کر لی جائے جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ابھی اللہ کے فضل سے الیکشن اپنے پور امن انعقاد پہ پہنچ چکا ہے جگہ جگہ کے اوپر ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ جگہوں سے ایک پریس کانفرنس آئی شاید لاہور سے انہوں نے کی پریس کانفرنس کہہ جی ہمیں فورٹی فائی فارم نہیں دیے جا رہے ہیں اور لاہور میں اور خاص طور پر پنڈی میں شاید رزلٹ روکا جا رہا ہے یا فارم نہیں دیے جا رہے ہیں یا دروازے بانک کر کے کنڈیاں لگا کے کچھ ایسا عمل کیا جا رہا ہے میں نے فوری مریم اورنگ زیبہ صاحب اپنی بہن کی پریس کانفرنس کے اوپر ڈی آر او صاحب لاہور سے اور ڈی آر او صاحب راول پنڈی سے فوری ان سے میں نے بات کی ان سے تفصیلی میں نے گھتگو کی میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی لفظ یہی چونکہ انہوں نے کہے تھے ہماری طرف سے آپ کیٹیگوریکلی کہیں ڈی آر او صاحب لاہور فرماتے ہیں کہ میرا دفتر کھلا ہے بتایا جائے کس پولنگ سٹیشن کے اوپر ان کو نہیں ملے ہیں میں اس پر ایکشن لیتا ہوں مجھے وہ آر او بتایا جائے جنہوں نے ان کو زل نہیں دیا ہے میں اس پر ایکشن لیتا ہوں انہوں نے اس کو ٹوٹلی قطن ڈینائے کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل فیکچول نہیں ہے اسی طرح میں نے ڈی آر او صاحب راول پنڈی سے خود چونکہ مریم صاحبہ نے فرمایا تھا میں نے خود ان سے بات کی کہ تاکہ اگر کہیں ایسا واقعہ ہو رہا ہے تو ہم اس کا فوری تدارو کریں اور ان کو اس کی تاکہ ریلیف ملے انہوں نے بھی اسی طرح اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے ڈینائے کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ یا کوئی لیڈر سمجھتا ہے کسی پولنگ سٹیشن یا کسی حلقے کے اندر تو سپیسیفک مثال دے تاکہ ہم فوری طور کی اوپر اس کو دور کر سکیں اسی طرح میں نے کراچی میں بھی چیک کیا ہے اپنے ریجنل الیکشن کمیشنر سے بھی چیک کیا ہے صبحی الیکشن کمیشنر سے بھی چیک کیا ہے نہ فارم فورٹی فائیب کی کوئی کمی ہے اگر کہیں کسی کو نہیں مل رہا ہے تو میں فوری آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں ہمیں ان پولنگ سٹیشنوں کے نمبر نام کچھ بتایا جائے تاکہ ہم آپ کو حقیقت آپ کے سامنے رکھ سکیں تاہم میں یہ ضرور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ شکایت مل رہی ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹس کے پولنگ ایجنٹس جہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کرزلٹ اچھا نہیں آ رہا ہے تو وہ فارم فورٹی فائیب لیے بغیر تشریف لے کے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس فارم فورٹی فائیب ویسے موجود ہیں چونکہ یہ ہمیں آر ٹی ایس کے ذریعے رسیب ہو رہے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہوں کہ وہ کسی وقت بھی دیکھے جا سکتے ہیں تو میں اس اہم ایشو کے اوپر تاکہ بغیر وجہ کے بغیر کسی حقیقت کے بغیر کسی فیکچول بیسز کے کوئی ایسی کانٹروورسی نہ کھڑی ہو میں آپ سب کو چونکہ آپ یہاں پہ سب تشریف رکھتے ہیں تو میں فاری طور کے اوپر آپ کو یہ رسپانڈ کرنا چاہ رہا تھا مزید اس کے اندر پیش رفت ہوگی میں ابھی فیصلہ بات کے ڈی ایر او صاحب سے رابطہ کر رہا ہوں جیسے ان سے رابطہ ہوگا وہ بھی میں آپ سے شیر سے شیر کروں جیسے ہی جیسے ہی عباد صاحب جیسے ہی پہلا آتا ہے ہم بھی آپ کی طرف دلکل نظار پہلے ہیں دیکھیں 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 آپ کو اپیشل نظار دے رہے ہیں جی بالکل دیکھیں ثبوت تو یہ نا کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہو جب کوئی گڑھ بڑھ ہو ہی نہیں رہی ہے تو اس میں ثبوت کا تو جی بالکل بالکل جی بالکل اس پہ دیکھیں اس پہ جو بھی قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا لیکن میں چونکہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے دیکھیں وہ یہ رہا ہے میں آپ کو اس لیے کہنا چاہ رہا تھا اچھا کی آپ نے یہ سوال پوچھ لیا وہ یہ رہا ہے کہ ایک بجائے دو پولنگ ایجنٹس آ جاتے ہیں تین آ جاتے ہیں جتنے قانون میں اجازت ہے اتنے ہی اندر جا سکتے ہیں ابھی دو بجنے دیں گے پھر اس کے بعد اس کی ریزنز ہم آپ کو دیں گے ابھی انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے دو بجنے کے ساتھ کل بھی جاگوں گا سیکرٹی سانس اہلا لتیجہ آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے سب جی آٹی ایس کی بار کردی سب جی آٹی ایس آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی دیکھنے جا کے آپ کے سامنے چل رہا ہے سب اہلا لتیجہ آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے سب جبکہ پرائیڈی سانس دیکھیں ان کا اپنا طریقہ کہا رہا ہے ہم قانون کے مطابق ایکوریٹ ریزلٹ آپ کو اپنے حساب میں بنا کے دیں گے ہم ان کے بارے میں کمیٹ کریں شکریے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے میں اسی وقت آپ کے سامنے آتے ہیں